موسیقی ناظرین پندرہ سو سال پہلے کچھ اکابرین ریاض الجنہ پر بھی بیٹھا کرتے تھے یعنی کہ محضب انسان کی بتدریج پارلیمان کا ادارہ تخلیق کیا ہے ہم نے آل دو وے بیک اور ریاست کے شہریوں کو اس کا انتظام و انسرام جو ہے وہ چلانے کا حق دار ٹھرایا ہے اب آج کے جدید معاشروں کے افراد نے اپنا یہ حق لینے کے لیے طویل جد و جہد کی اور ان کا یہ حق پارلیمان کی صورت میں موجود ہے لیکن ہم نے تحریک سے کچھ ناس سیکھنے کا پکا تہیہ کر رکھا ہے نو مارچ دو ہزار سات کو چلنے والی تحریک بظاہر ایک چیف جسٹس کی برطرفی سے شروع ہوئی لیکن یہ تحریک اس آمیر کے خلاف پتری نفرت کا اظہار تھا کہ جس نے اس ملک کا آئین منسوک کیا اس کی پارلیمنٹ کو تحلیل کیا منتخب وزیر آزم کو ہتھکڑیاں لگائیں اسے جیل ڈالا اس تحریک کی منتقی منزل چیف جسٹس کی بحالی نہیں بلکہ دستور کی بحالی اور پارلیمان کی حاکمیت منوانے کی تھی اور اس کا اظہار کئی بار علی احمد کورت صاحب بھی کر چکے ہیں بھارال موونگ پاورڈ جج بحال ہو چکے ہیں لیکن انیسوی ترمیم کے باوجود پارلیمنٹ کی بالدستی کا خواب ابھی تک خواب ہی ہے عدلیہ ججوں کی تقرری کے معاملے پر پارلیمنٹ کو دیے گئے حق کو تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں پارلیمانی کمیشن نے لہور ہائی کورٹ کے چار اور سندھ ہائی کورٹ کے دو ججوں کی مدت ملازمت میں ایک سالہ توسی دینے سے انکار کر دیا لیکن بقول آسمہ جنگیر صاحبہ سپریم کورٹ نے ایک لائن کے آرڈر کے ذریعے پارلیمنٹ کو بے اثر کر دیا پارلیمانی کمیٹی نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی درخواست دائر کرنے کا اعلان کیا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ نے پارلیمنٹ کا حق تسلیم کرنے سے پھر انکار کر دیا تو کیا ہوگا کیا پارلیمنٹ کو ڈٹ جانا ہوگا کیا اداروں کا تصادم ہوگا یا پھر پارلیمنٹ کی بالا دستی کا خواب ایک خواب ہی بن کے رہ جائے گا اس پہ بات کرنے کی لیاج ہمارے ساتھ موجود ہے اسی پارلیمانی کمیشن کے چیئرمن نیر حسین بخاری صاحب بخاری صاحب پارلیمنٹ عدالت میں وہ بھی درخواست گزار کی حیثیت سے نیر بخاری صاحب میں آپ سے جانا چاہیوں آج جو فیصلہ ہوا ہے کہ نظر ثانی کی جائے گی آپ اس کی اپیل کریں گے کیا اب پارلیمنٹ ہماری پارلیمنٹ عوام کی نمائندہ پارلیمنٹ عدالت میں پائی جائے گی وہ بھی درخواست گزار کی حیثیت سے شکریہ گزارش یہ ہے کہ یہ غالباً یہ کوئی مسکنسپشن ہے کہ جو پارلیمنٹری کمیٹری اور جیجز اپوائنٹمنٹ ہے یہ اس کو فریق تو بنایا گیا ریسپانڈنٹ بنایا گیا پٹیشنر نے لیکن پارلیمنٹری کمیٹری نے وہاں پہ اپنی اپیرنس نہیں دکھائی اور جو سیکٹری جو سینٹ کے جو سیکٹری ہیں جو پارلیمنٹری کمیشن کے بھی سیکٹری ہیں وہ عدالت میں ضرور گئے اور جب یہ ان کو پیغام دیا گیا کہ جو پارلیمنٹری کمیٹری نے ریزنز دیئے تھے وہ جوڈیشل کمیشن کو نہیں پہنچے ہیں تو وہ اس حوالے سے آگے پارلیمنٹری کمیٹری نے نہ تھا اپنا کوئی کاؤنسل انگیج کیا اور نہ ہی اس سارے معاملات کو ڈیفینڈ کیے اس انداز سے کیونکہ پارلیمنٹری کمیٹری کا کام صرف یہ تھا کہ ریزنز دینا اور ریزنز کو کنوے کیا جاتا ہے جوڈیشل کمیشن کو بزریہ پرائیم منسٹر اور آج یہ جو بات کہ اس کو نظر ثانی کی جائے گی وہ بھی پارلیمنٹری کمیٹری نظر ثانی میں نہیں جاری بلکہ کیونکہ آرٹیکل ایک سو پیشتر اے کے تحت پارلیمنٹری کمیٹری نے اپنے ڈیسینز کو کنوے کرنا ہوتا ہے بزریہ پرائیم منسٹر اگر وہ کنفرم کرتے ہیں تو پرائیم منسٹر کو بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ پریزنڈ کو بھیجے نام اور اگر وہ ڈس اگری کرتے ہیں اور ڈس اپروف کرتے ہیں تو پھر وہ بھی پرائیم منسٹر کو بھیجتے ہیں مجھے بخاری صاحبی بات سمجھائیے ہم دیکھتے ہیں کہ فوج کے خلاف پیٹیشنز جو ہیں عدالت انہیں اسیپٹ کرنے سے آؤٹ رائٹ انکار کر دیتی ہے وہ ہم کرتے نہیں ہیں کیا بات ہے کہ پارلیمان کے خلاف جو پیٹیشن ہے وہ اسیپ بھی ہوتی ہے کیا وہ ادارہ جس کو آئین میں ہی سپریم کہا گیا ہے اس کو کوئی تحفظ حاصل نہیں ہے تو اللہ سمجھے مہر مجھے اس وقت اور ایکسپلین کریں اس وقت مسکنسپشن کریئٹ ہو رہا ہے ہم نے جو آج جہاں پہ یونینموس ڈسیئن کیا ہے کہ کیونکہ ابھی یہ شارٹ آرڈر ہے ڈیٹیل آرڈر نہیں ہے اور اس میں جو ریزنز ہم نے دیئے ان کو پروپرلی اپریشیٹ نہیں کیا گیا بالخصوص جب ایٹین تھ امنمنٹ جس کا معاملہ ابھی بھی سپریم کورٹ کے پاس سب جوڈس ہے جو فل کورٹ کے پاس ہے اور اس پہ فائنل آرڈر نہیں آیا ان چار ججز کا یہ فیصلہ کرنا یہ الٹی میٹری اس سے ججمنٹ کو بھی افیکٹ کر سکتا ہے اس لیے اس کو ریویو کیا جانا چاہیے یہ بہت ضروری ہے اور یہ فیڈیشن آب پاکستان ریویو فائل کرے گی پارلیمنٹری کمیٹی یہ ریویو فائل نہیں کر رہی اچھا میں آسمان جنگیر صاحب ابھی ہمارے صاحب لائن پہ ہیں آسمان صاحبہ السلام علیکم بہت بہت شکریہ آسمان صاحبہ کیا بات ہے کہ جن ہمارے صاحب نیر حسین بخاری صاحب بھی لائن پہ موجود ہیں پارلیمانی کمیشن کے سربراہ ہیں جس طرح چیئر میں نے آپ جانتی ہیں کیا بات ہے کہ پارلیمان کے خلاف پیٹشن سپریم کورٹ اسیپٹ کر بھی لیتی ہے اور وہی ہائی کورٹ کے جت صاحبان نے جو وجوہات دی ہوتی ہیں انہی کے اوپر مبنی اگر پارلیمانی کمیشن ریجیکشن کرے تو وہ قبول نہیں ہے جیڈیشل کمیشن کو دیکھیں بات کیوں ہے کہ کتی بھی ادارے کو چاہے وہ پارلیمنٹ ہو چاہے وہ جدیشری ہو چاہے وہ پریزیڈنسی ہو چاہے وہ پرائم منسٹر ایگزیکٹیف ہو اگر کوئی بھی انسٹیٹوشن جنگل کا بادشاہ بن جائے تو میرا خیال ہے کہ وہ خود اپنے پاؤں کاٹ رہی ہیں اب دیکھیں نا اگر نائنٹینٹھ امنمنٹ میں جو کچھ لکھا ہوایا جو میں پرپستی ہوں اور میرا خیال ہے کہ میری اچھی والی آنکھے ہیں اگر اس کے مطابق پارلیمنٹی کمیشن نے کسی کی ایکسٹینکشن کو نہ کی ہے تو وہ انکانسٹیٹوشن کیسے ہیں وہ ہمیں نہیں پتا وہ مستیریس بات ہے وہ پورے ملک کو مستیریسی بتایا نہیں گیا صرف جیسے کہ میں بار بار یہ بات کہتی ہوں اور مجھے معذرت سے کہنی پڑتی ہے کہ ججمنٹ ریزننگ پہ ہوتی ہیں ایک وڈیرہ شاہی پہ نہیں ہوتی ہیں کہ یہ جو ایک سینٹنس ہوتا ہے جیسے وڈیرہ کہتا ہے کہ آپ کا سر کلم کر دیا جائے اور بار نے مطابق ہے کیوں اس طریقے سے انہوں نے ایک سینٹنس دکھا ہوا ہے کہ یہ انکانسٹیٹوشنل ہے اب ارشاد فرمائیں گے ہمارے عونروربل سپریم کورٹ کے ججز کہ یہ کیوں انکانسٹیٹوشنل ہے تو پورا ملک ان کے لیے ابلیت کرے گا اور وہ اسی انسٹیٹوشن جس کو بالا دستی وقیلوں نے دی تھی وہ اسی بالا دستی کے خلاف اور اسی بالا دستی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور یہ نہ بھولیں کہ ان کی بالا دستی کبھی ججو نے نہیں دی یہ بالا دستی وقیلوں سے ان کو آئی ہے بلکل بہت بہت شکریہ آسمہ جانگی صاحبہ بخاری صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جو ریزرویشنز دی گئیں جسٹس فروغ ارفان نے کہا ان کے حوالے سے بھی کہا گیا اور بقاعدہ طور پر یہ سارے جسٹسز جو تھے ایک کو کہا شریف فیملی کے قریبی دوست ہیں ایک کو کہا جسٹس رمڈے کے برادرے نزبتی ہیں ایک کو کہا کہ ایک کے ڈوگر کے دماد ہیں ایک کو کہا فرقہ واریت کو فروغ دیتے ہیں کچھ ایسی سوچ ہے ان کی یہ اسی طرح کی بات تو ان جیجز کے بارے میں بھی کہی گئی ہے جن کی ایکسٹینشن آپ نے اپروف کر لی ہے دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ آئین کے تحت ہماری پروسیڈنگز ان کیمرا ہوتی ہیں اور ہم نے یہ کبھی بھی اپنے ریزنز کو ڈسکلوز نہیں کیا اور یہ کوئی سپیکولیٹ کیا جا رہا ہو یا پریزیوم کیا جا رہا ہو اس علاقہ بات ہے لیکن ایک بات میں ارز کر دوں کہ جو ریزنز ہم نے دیئے تھے وہ بیس تھے جو ہمیں پروفارمیں بھیجے گئے تھے چیپ جسٹسز آف کنسرن ہائی کورٹس کے ان کی ریزنز کو ہم نے ایکزیمن کیا جی یہ تو خبروں میں پہ آگے بس وقت ختم ہو گیا اگر بخاری صاحبہ مجھے یہ بتا دیجئے بس مختصر یہ بتا دیجئے کہ آپ ایک اور ترمیم کیوں نہیں لے آتے ترمیم تو بڑی آسان ہے بیسوی ترمیم لے آئے انسٹیڈ او اس کے اوپر نظر سانی کی اپیل جانے کے لیے بیکوز یہ انکانسٹیوشنل کام تو آپ نے نہیں کیا تو ایک اور ترمیم لے آئے نہیں دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جو ایٹین تھے امنڈمنٹ میں جو ڈریکٹیب دیا سپریم کورٹ نے پارلیمنٹک کمیٹری اور جوڈیشل ریفارمز کو اس نے آلموس بہت ساری چیزیں نائنٹیز امنڈمنٹ میں انسٹ کی سوائے انہوں نے ایگری نہیں کیا کہ جو لفظ انہوں نے یوز کیا تھا کہ ریزنز کے ساتھ وہ جسٹیشیابل ہو تو اس کے علاوہ انہوں نے ریزنگ کے بارے میں کانسٹیوشن میں پروائیڈڈ تھا اور ہم نے وہ ریزنز ان ایکورننس سویدی کانسٹیوشن دیئے اور وہ جب سپریم کورٹ میں یہ چیلنج ہوئے اور میں پھر یہ کہوں گا کہ ابھی بھی ایٹین تھے امنڈمنٹ کا معاملہ سب جوڈس ہے اور یہ شارٹ آرڈر کے آن کانسٹیوشنل ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو کانسٹیوشنل پروائیڈنز ہیں اس کے مطابق ہی ہم نے فیصلہ کیا اور جب یہ اسی آن کانسٹیوشنل کے بارے میں ریزنز دیں گے تو ان ریزنز کو پارلیمنٹ ضرور ایگزیمن کرے گی بہت بہت شکریہ آپ کا نیئر بخاری صاحب آج ہمارا ساتھ دینے کا یہ وقت ہی بتائے گا کہ اب آگے جا کے کیا ہوتا ہے کانفرنٹیشن ہوتی ہے ایک اور ترمیم آتی ہے کیا کیا جائے گا جانے سے پہلے آپ کو بتاتی چلوں کہ آج ہمارے تیسرے وزیر خزانہ نے تین سال حکومت کے پورے ہونے کے انڈ میں ہمیں آ کے کہائے کہ اب سارے افسروں کو یہ پیغام ہے کہ وقت کرنے کا ٹائم آ گیا ہے مجھے لگتا ہے کہ کچھ ہی دیر بعد شاید انشاءالباد ہی یہ مشورہ کوئی سن لے آج کے لیے اتنا ہی اپنا خیال رکھئے گا گوڈ نائٹ اللہ حافظ